موسیقی نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرار الحقرائمانی ایک ناشندے آخر کار پھر سے ایسے سنکیت دینے شروع کر دیئے انہوں نے کیا وہ پھر سے شحسینہ میں لوٹ سکتے ہیں جہاں ستروں کے حوالے سے جو بڑی خبر آ رہی ہے کہ سی اے میں ایک ناشندے مہراش میں نے سرکار کے گھٹھن کے بعد اب ماتو شریح میں ان کی واپسی ہو سکتی ہے لیکن ماتو شریح میں واپسی کے بعد کیا ادو تھاکرے ان کے دیئے گئے دھوکے کو بھلا پائیں گے کیا ادو تھاکرے ان کو اپنا پائیں گے یہ بڑا سوال ہے لیکن عادت یہ تھاکرے نے جس طریقے سے بیتے دنوں ایک بیان دیا تھا کہ اب بھی وہ سارے ودایق جو ہیں باغی وہ ماتو شریح میں واپسی کر سکتے ہیں ایسا ان کے دوارہ کہا گیا تھا اور اب ایک ناشندے میں ان کی باتوں کو سن کر کے اب ایسا مند بنانا شروع کر دیا ہے انہوں نے کہ ماتو شریح میں کبھی بھی ان کی واپسی ہو سکتی ہے علیکہ آپ کو بتاؤں کہ سرکار جو ابھی چل رہی ہے منتری منڈل کا جو گھٹھن ہوا ہے اس سے بھی کہیں کہیں ایک ناشندے ناراض نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایک ناشندے کی یہ کوشش تھی خواہش تھی کہ ان کے تمام ودایقوں کو منتری پت جو ہے زیادہ سے زیادہ ملنے چاہیے لیکن بھارتی جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر اور مہاراشت کے ڈپکی سی ایم دیویند پر نویز نے ان کے اس خواب کو چکنا چور کر دیا ہے اور پھر انہوں نے بیجے پی آر شسینہ جو ایک ناشندے کا گھٹھ ہے دونوں گھٹھ سے برابر برابر جو منتری پتھ ہے وہ بات دیا ہے لیکن اس بات کی جو آشنکہ تھی وہ ایک ناشندے کو خطع ہی نہیں تھی ایک ناشندے یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے مکھے منتری پدھ پر انہوں نے ہماری بات مانی تھی ٹھیک اسی طریقے سے منتری منتل میں بھی ہماری باتوں کو توجہ دی جائے گی لیکن ایسا ہوتا ہوا بلکل نظر نہیں آیا اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ ماتو شریح میں ان کی کسی بھی پل واپسی ہو سکتی ہے ایسا ستروں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے لیکن ماتو شریح میں واپسی کے بعد کیا ادھر تھاکرے اس ساری باتوں کو بھلا کر کے ان کو اپنے ساتھ ملانے کا من بنا لیں گے اور اگر ادھر تھاکرے کی طرف سے ہری جنگی دکھا دی جاتی ہے تو رشمی تھاکرے جو کہ لگتار اس کوشش میں تھی اس بغاوت کے بعد کسی بھی طریقے سے ایک ناشندے کو منع کر کے شہسینہ میں واپس بھلا لیا جائے لیکن ایک ناشندے جس طریقے سے اور جس رنیتی سے کام کر رہے تھے ان کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے کرنا سمبھو ہی نہیں تھا کیونکہ اس بغاوت کے پیچھے کئی نہ کئی بڑا ہاتھ تھا اور بڑا ہاتھ کس کا تھا اس بات کو آپ بہت خوبی جانتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی لگتار اس سرکال کو گرانے کے لیے تمام پریاس کر رہی تھی لیکن اب ان کی واپسی کو لے کر کے اگر ہم بات کریں تو رشمی تھاکرے کئی نہ کئی اس بات سے زیادہ خفا تھی اور اگر ادھو تھاکرے کے دوارے ان کو ایکسپٹ کر بھی لیا جاتا ہے تو رشمی تھاکرے کا جواب جو وہ زیادہ مائنے رکھتا ہے پھلال کے لیے اس ریپورٹ میں اتنا ہی دیکھتے رہی ہیں تازہ ترین خبروں کے لیے نیکش نائنگیوز کو اکتر نواد موسیقی